اسلام علیکم ناظرین آج ہم بات کرتے ہیں ٹیبلٹ میبل کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے ٹیبلٹ میبل کے استعمالات ڈوز سائیڈ ایفیکٹ اور احتیاطی تدابیر کے بارے میں ناظرین اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بیل آئیکن کو دبا کر ہمارے یوٹیوب چینل میڈیسن انفو کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے ٹیبلٹ میبل میں می کو بالا من شامل ہوتا ہے می کو بالا من کو انزائم کے قسم ویٹمن بی ٹول سے تعلق رکھتا ہے یہ دوا سیل کے اندر اہم اجزاء اور دوانائی کے لیے انزائم کو سہولت مہیا کرتی ہے یہ دوا خون کی پیدوار میں اہم کردار ادا کرتی ہے ٹیبلٹ میبل کو پیری فرل نیرو پیتی اور میگا لو بلاسٹک انیمیا کہتی ہیں اب ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے کہ پیری فرل نیرو پیتی پاکے عساب یعنی نرز کو پہنچنے والے نقصان کو پیری فرل نیرو پیتی کہتی ہیں پیری فرل نیرو پیتی ہاتھوں اور پیروں میں بے حصی کا سبب بنتا ہے یہ دیگر عساب اور جسم کے فنکشن کو بھی متاثر کرتا ہے جیسا کہ حازمہ پشاب اور خون کی گردش پیری فرل نرز آپ کے دماغ اور ریر کی ہڈی سے آپ کے باقی جسم تک پیغام پہنچانے کا کام کرتی ہیں پیری فرل نیرو پیتی کے دوران یہ نارض متاثر ہو جاتی ہیں اور وہ جو پیغام ہے وہ ٹھیک طرح سے آپ کے جسم کے باقی حصوں آجنی کہ آپ کے دماغ اور ریر کی ہڈی سے باقی جسم کے ذات تک پیغام ٹھیک طریقے سے نہیں پہنچ سکتا ہے اور اس کنڈیشن کو کہتے ہیں پیری فرل نیرو پیتی اب بات کرتے ہیں پیری فرل نیرو پیتی واقعے کیسے ہوتی ہے کہ ایک مریض میں پیری فرل نیرو پیتی کی کنڈیشن کب پیدا ہوتی ہے مسائل زہریل مادے یا ویراستی وجوہات کی وجہ سے ہوتی ہیں پیری فرل کی وجوہات زیادہ طرح کے حصے میں شوگر کی وجہ سے بنتی ہیں شوگر کے مریض کی نرز متاثر ہوتی ہیں پیری فرل نیرو پیتی کے مریضوں کے ہاتھوں اور پوں میں جلن اور درد رہتا ہے ٹیبلٹ میبل کو میگا لو بلاسٹک انیمیا کے لئے استعمال کیا جاتا ہے میگا لو بلاسٹک انیمیا ایک ایسی حالت ہے جس میں بون میرو غیر ممولی طور پر بڑے ساخت کے لیاز سے خراب ایم جو ریڈ بلڈ سیل پیدا کرتا ہے بون میرو مخصوص ہڈیوں کے اندر پیا جانے والا سپنچ مواد ہے جو جسم میں وائٹ بلڈ سیل ریڈ بلڈ سیل اور پریلیٹس تیار کرتا ہے میگا لو بلاسٹک ویٹامن بی ٹویل کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے ٹیبلٹ میبل کے استعمال سے مطلی، کیے، الٹی یعنی کہ الٹی خارش، بھوک میں کمی، سردرد اور چیست پین ہو سکتا ہے ٹیبلٹ میبل کو کیونکہ نروز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو اس بیماری ٹیبلٹ کو لیبیر کی بیماری کے لیے ہرگز استعمال نہیں کرنا چاہیے لیبیر ایک مروسی آپٹک نیروپیتی بیماری ہے جو آپ کی والدہ سے ویراست میں ملتی ہے یہ بینائی کھونے کا سبب بنتی ہے بغیر درد کے دھندلہ پانے شروع ہو جاتا ہے ناظرین ٹیبلٹ میبل پرگننسی سیف نہیں ہے دوران حمل کا استعمال نہیں کرنا چاہیے جبکہ دودھ پلانے والی خواتین اس دوا کو استعمال کر سکتی ہیں کچھ بڑے مریضوں کی آنٹ میں اس دوا کو جذب کرنے کی صلاحیت کم ہوتی ہے ایسے مریضوں کے لیے مناسب خورا کی ایجسمنٹ اور بار بار تبعی نگرانی ضروری ہے بہت ساری دوائیں ٹیبلٹ میبل کے ساتھ انٹریکٹ کر سکتی ہیں اور اس دوا کے اثر کو ضائع کر سکتی ہیں لہٰذا اس دوا کو استعمال کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر کو اگہہ کریں کہ آپ پہلے سے کون کون سی عدویات لے رہے ہیں یا ایسے مریض جن کی حالی میں میدے کی سرجری ہوئے ہو ان مریضوں میں اس دوا کا اثر کم ہوگا اگر کوئی مریض انٹا سیڈ سیرپ یا گولی کی صورت میں لے رہا ہو تو ٹیبلٹ میبل اور انٹا سیڈ ایک ساتھ اسمار نہیں کرنی چاہیے کیونکہ انٹا سیڈ اس دوا کے اثر کو کم کر دیتا ہے ٹیبلٹ میبل کو عموماً دن میں تین بار استعمال کیا جاتا ہے یا آپ اپنے ڈاکٹر کی تجویز کردہ خوراک کے مطابق استعمال کریں ٹیبلٹ میرے